بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ پیکی ناظرین کرکٹ کی نئی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے سابق کرکٹر مسبال حق کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے آلہ سطح کی کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دے دی ہے سابق کپتان مسبال حق اس تین رکنی کمیٹی کے سربراہ ہیں جبکہ اس میں دو سابق کپتان انزمام الحق اور محمد حفیظ بھی شامل ہیں کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کرکٹ سے متعلق اپنی تجاویز بیش کرے گی جن میں ڈومیسٹک کرکٹ کا ڈھانچہ، پلینگ کنڈیشنز، قومی سیلیکشن کمیٹی کا تکرر قومی کرکٹ ٹیم کے کوچز کی تکرری، سینٹرل اور ڈومیسٹک کنٹریکٹس اور امپیرز و ریفریز اور کیوریٹرز کے بارے میں منصوبہ بندی شامل ہیں کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ کرکٹ کے مہرین کو بھی مدعو کر سکے گی اور اپنی رپورٹ پاکسان کرکٹ بورڈ کی منجمنٹ کمیٹی کے چیرمن کو بقیدگی سے دے گی پاکسان کرکٹ بورڈ کی منجمنٹ کمیٹی کے چیرمن زکا آشرف کا کہنا ہے کہ وہ مسبال حق، انزمام الحق اور محمد حفیظ کو اس کمیٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں یہ تینوں سابق کپتان کرکٹ کی زبردست معلومات رکھتے ہیں اور جدید دور کی کرکٹ کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں زکا شرف کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کا ڈانچا کسی بھی کرکٹ کھیلنے والی قوم کا ستون ہوتا ہے اور ہمیں اپنے ڈانچے کو بہترین انداز میں تیار کرنا ہے مسبال حق، انزمام الحق اور محمد حفیظ کی موجودگی سے ہمارے کرکٹ سسٹم کو بہترین بنانے میں مدد ملے گی تاکہ ہم بہترین کرکٹرز سامنے لا سکیں گے مسبال حق کا اپنی تقرری پر کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے عزاز کی بات ہے کہ وہ اس کمیٹی کے سر براب مقرر کیے گئے ہیں جس میں قابل احترام افراد شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کرکٹ کی بڑی خدمت کی ہے مسبال حق کا کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری ان کے لیے چیلنج ہے تاہم وسیع تجربے اور معلومات کی بدولت یہ کمیٹی کھیل میں بہتری سے متعلق اپنی تجاویز کے ذریعے گراس روٹ سے ٹاپ لیول پر مصبت تبدیلی سامنے لا سکے گی دومیسٹک کرکٹ اپریشن کے کیم مقام ڈریکٹر جنہے زیا کو اس کمیٹی میں ایکس ایفی شو میمبر کی طور پر شامل کیا گیا ہے جبکہ اسمان تسلیم کمیٹی کے سیکٹری ہوں گے واضح رہے کہ کمیٹی میں شامل تینوں سابق کپتان شاندار کیریئر کے حامر رہے ہیں مسبال حق پاکستان کے سب سے کامیاب کپتان ہیں جنہوں نے چھپنٹ ٹیسٹ میں سے چھپی ٹیسٹ میچز جیتے ان کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم اگست دوہزار سولہ میں آئی سی سی کی عالمی ٹیسٹ رینکنگ میں پہلے نمبر پر بھی پہنچی تھی وہ اس ٹیم میں بھی شامل تھے جس نے دوہزار نو میں یونس خان کی قیادت میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیتا تھا مسبال حق نے پچھتر ٹیسٹ میں پانچ ہزار دو سو بائیس رنز ایک سو باسٹھ ونڈے انٹرنیشنل میں پانچ ہزار ایک سو بائیس رنز اور انتالیس ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میں ساس سو اٹھاسی رنز بنائے ہیں انزمام الحق انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم میں شامل تھے وہ تین سو اٹھتر ونڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ گیارہ ہزار ساس سو انتالیس رنز بنانے والے بیٹسمن ہیں جن میں دس سنچریاں اور تراسی نصف سنچریاں شامل ہیں انہوں نے ایک سو بیس ٹیسٹ میں آٹھ ہزار آٹھ سو تیس رنز سکور کیے جن میں پچیس سنچریاں اور چھالی نصف سنچریاں شامل ہیں وہ ایک ٹی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کھیلے جو ان کی قیادت میں انگلنڈ کے خلاف بریسٹل میں پانچ وکٹوں سے پاکستان جیتا تھا محمد حفیظ نے پچپن ٹیسٹ میچوں میں تین ہزار چھے سو باور رنز بنانے کے علاوہ تری پن وکٹیں حاصل کی دو سو اٹھارہ ونڈے انٹرنیشنل میں ان کے بنائے گئے رنز کی تداد چھے ہزار چھے سو چودہ اور وکٹوں کی تداد ایک سو انتالیس ہے جبکہ ایک سو انیس ٹی ٹونٹی میچوں میں انہوں نے دو ہزار پانچ سو چودہ رنز بنائے اور ایک سٹھ وکٹیں حاصل کی وہ ایک کلنڈر سال میں ہزار رنز اور تیس وکٹیں لینے والے سنت جسوریا اور جیک کلس کے بعد تیسرے آل راؤنڈر ہیں ناظرین یہ تھی میری کرکٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ